اسلام علیکم جی کیسے ہو آپ میں ٹھیک ٹاک اللہ تعالیٰ آپ کو خوش عرباد رکھے اور صدا ہستا مسکراتہ رکھے چلیں جی آج میں آئیشہ زینب کا فراہ یہ بچے ہوئے پیر تھے یہ شرٹ کے ہیں یہ شنوار کا ہے اور یہ دوسرے سوٹ کا ہے مگر سب میں مکس کر کے بھناوں گی اب یہ نیچے سے ہے ساتھ انچ اوپر سے آٹھ انچ اور لمبائی میں نو انچ ہے اب میں یہ یہ فرنٹ ہے اس کو میں نے پونے دو انچ گلے کی چڑھائی لوں گی اور گلے کی لمبائی جو ہے وہ میں نے دو انچ لینی ہے اور اس کو گلائی کر لوں گی ایسے کر کے یہ دیکھیں یہ گلائی کر لی اب میں نے اس کو شولڈر لینا ہے سڑھے چار انچ یہ سڑھے چار انچ ہے یہ یہ سڑھے چار انچ ہے یہ آگیا سڑھے چار انچ یہ آگیا سڑھے چار انچ اب میں نے یہاں سے نیچے سے ساتھ ہے اور اوپر سے بھی میں ساتھ ہی لوں گی صحیح ہے یہ سڑھے چھے لے لیتی ہوں نہیں نہیں ساتھ ہی لینا پڑے گا مجھے یہ جناب آگیا ساتھ یہ ساتھ ہے یہ برابر آجے گا یہ برابر میں نے برابر ہی لے لیا ہے برس کیونکہ کپڑا جو ہے نا زیادہ نہیں ہے میرے پاس میں نے اس کو گلائی کر لینا ہے ایسے کر کے ایسے اور یہ ہے یہ ہے جناب صحیح یہ فرنٹ ہے اب میں یہ یہ کڑائی ہے نا اس لئے تھوڑا ایسے یہ جناب یہ ہو گیا اور ادھر سے تھوڑا سا میں میں ایک سینٹی میٹر جتنا ڈاؤن کیا میں نے اب یہ گلہ ہو جائے گا ایسے پکڑ کے کر لیتی ہوئی یہ ہے اب اس کو میں یہ جو بیک والا ہے اس کے اوپر رکھوں گی صحیح ایسے تھوڑا سا آگے آگے یہ دیکھیں گے کیونکہ کپڑا اتنا تھا میں نے اس لئے اس کو یہ بٹن ٹیک پٹی بنا لوں گی اور اس کا میں نے یوں برابر لیا اور ایک انچ کے جتنا یوں کٹ کر لیا اور یہ میں نے برابر کٹ کر لیا اور یہ میں نے برابر کٹ کر لیا بابی آپ کو بلانے آئیے میٹھو آپ کو بلانے آئیے چلو یہ ہو گیا یہ بیک ہے اس کو میں کٹ کروں گی یہ اور یہ جو ہے نا اب میں فریل کا بتا دیتی ہوں یہ کتنا ہے یہ بھی پیس ہے بچا ہوا یہ ہے لمبائی میں جناب یہ نو انچ ہے لمبائی میں اور یہ ڈبل فولڈ ہے یہ کیونکہ آگے پیچھے لگے گی گھیر یہ گھیر ہے اور اور یہ ہے نو انچ نو اٹھارہ بیس ہے گھیر جو ہے نا بیس ہے بیس انچ چھوڑائی میں نو انچ لمبائی میں اور یہ میں بازو کٹ کروں گی ابھی آپ کے سامنے یہ کتنا ہے یہ ہے جناب چار انچ اور ادھر سے ہے سات انچ سات انچ مگر میں نیچے سے دیکھوں گی پھر یہ ہے آگے سے کھلا ہی بازو رکھو گی گرمیاں ہیں تانگنی بچوں کے بنا ہوں میں بانگ بناتی بھی نہیں ہوں یہ بازو ہو گئے اور جناب یہ کٹ ہو گیا ابھی میں یہ سادہ ہے سمپل ہے میں نے کٹنگ بتا رہی آپ کو یہ آئیشہ زینب کا یہ سات سے آٹھ ماں کی بچی ہے جس کو یہ پرفیکٹ آئے گی پمائش ہے تو آپ بھی بنا سکتے ہیں ابھی میں ایک کو سیٹی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں ہاں جی اب جناب چلوار میں کٹ کرنے لگی ہوں اور یہ ہے کتنا دو چار دو چھے انچ چوڑائی ہے یہ فور پیس فولڈڈ ہیں بطلب کو فور ون ٹو ٹری فور یہ دو پائنچوں کی یہ فور فولڈ ہے اور اور یہ بارہ تیرہ انچ لمبائی ہے اس کی یہ یہ چھے انچ چوڑائی ہے اب ہم نے اس کے کندے کاٹنے ہیں اب میں نے یہ دیکھیں یہ پورا میں نے پہلے کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا ہے یہ نو انچ ہے نو انچ چوڑائی ہے اس کو ہم نے فولڈ کر لیا اور یہ ہو گیا ساڑھے چار انچ پھر ہم نے اب یہ لمبائی کتنی یہ بتا دیتیوں ہوں بارہ چوڑیس انچہ لمبائی اب میں نے یہ دیکھیں نو انچ پہ میں نے ایڈر مارک لگایا جتنا میں نے آسن رکھنا ہے اور نو انچ پہ میں نے ایڈر مارک لگایا لگا لیا پھر اب میں نے یوں کرنا ہے ایسی صحیح ہے یہ دیکھیں یہ میں نے تیٹھا کٹے کار لیا یہ ایسی اب یہ میں نے یوں کیا یہ آسن ہے اور یہ لیکھو پائنچ ہے یہ شلوار بن گئی یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے شلوار اور یہ میں نے نیچے پائنچے لگا ہوں گی یہ پائنچے ہیں پڑائی والا میں نیچے پائنچہ لگا لگا ہوں گی اور یہ شلوار بن گئی ہے صحیح ہے یہ دیکھیں پیارا لگے گا یہ بہت پیاری کیوٹ سی شلوار بنے گی اچھا جی اب یہ میں پورا کمپلیٹ ٹھیک ہے دکھاتی ہوں آپ نے یوں کرنا ہے پہلے سب سے پہلے آسن جوڑ لینا ہے پھر یہ جو آسن جوڑ لیا پھر یہ آپ نے یہ دونوں اس کو جوڑنے ہیں پہلے یہ میں نے یہ کنڈے ہیں پہلے آپ نے کنڈے جوڑ لینے ہیں یہ میں کٹ کر رہی ہوں یہ جھوڑا ہوا تھا یہ یہ میں کٹ کر لیا اور یہ 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 بھی یہ یہ بھی میں کٹ کریں یہ 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 شلوار بھی کٹ ہو گئی ہے اور یہ پانچے پہ لگے گی پٹی ابھی میں تیار کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں موسیقی 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 موسیقی